السلام علیکم دوستوں یہ سلام تھا غیرت مند مسلمانوں کے لیے آج ہندوستان میں کھلے عام مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات چل رہی ہے مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں مزارت پر حملے کیے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے لیکن مسلمان خاموش ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھایا تھا کہ یہ بھگوہ آتنگی بھگوہ جھنڈا لے کر مسجدوں پر حملہ کر کے نمازیوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے آخر کون ہیں یہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اگر ان کا اتحاس دیکھا جائے تو ان کے جو باپ دادا تھے وہ کوئی دیش بھک نہیں تھے اگر آپ ان کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ دیش کے غدار تھے اسی طرح سے یہ بھگوہ آتنگی ان کے باپ داداوں کے چھوڑے ہوئے ادھورے کام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے دیش کا محول اتنا خراب کیا ہوا ہے اس کے باوجود بھی سرکار ان پر کوئی ایکشن لینے کی بات تک نہیں کر رہی ہے اب ایسے میں آپ کو خود تیار رہنا پڑے گا جب ایسے معاملات آپ کے گھر کے سامنے آ جائیں گے آپ کے گھر تک آ جائیں گے میں بتا رہا ہوں جب کوئی یمے لے یمپی کوئی بھی پارٹی آپ کو بچانے کیلئے نہیں آئے گی ایسے میں آپ کو خود تیار رہنا پڑے گا مسلمان اور جتنے بھی مسلم نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی انسٹیگرام ریلز پر تھمکا لگا رہے ہیں اور اپنا فیچوڑا ہلا رہے ہیں میں ان سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا صحیح سے استعمال کیجئے فیچوڑا ہلانے سے بہتر ہے ایسے ماحول میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیجئے اگر آپ کے آس پاس کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ایکسپوس کیجئے حق کے لئے آواز اٹھائیے اتنا نہیں کر سکتے تو جو لوگ ڈیجیٹل پلات فارم میں حق کی بات کرتے ہیں حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں انہیں سپورٹ کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہی سپورٹ کیجئے اور بھی بند ہیں انہیں کم از کم انہیں ہی سپورٹ کیجئے اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی بات نہیں کی ہے نہ ہجاب بین پر نہ حلال پر یہ لوگ اپنا اپنا دیکھنے والے ہیں میرے بھائی کب صدروں گے اور اپنے کرناٹکا میں بھی دن بہ دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں ان بھگوہ آتنکیوں نے یہاں کا ماحول بھی خراب کیا ہوا ہے اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے میں سب سے پہلے ہمارے کرناٹکا کے چیف منشٹر سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائیہ آپ یہیں کے چیف منشٹر ہو یا یوکرین یا رشیا سے ہو یہیں کیا ہونا تو ان کے خلاف کوئی آکشن کیوں نہیں لے رہے بھائیہ جب چیف منشٹر کی گدی پر بیٹھے تھے تب تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ سب جاتی دھرم ایک برابر ہے سب کو انصاف ملنا چاہیے لیکن دن بہ دن مسلمانوں کو یہاں پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں دن بہ دن مسلمانوں کے مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو انصاف نہیں مل رہا کہاں گئے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے چیف منشٹر کے گدی پر بیٹھنے سے پہلے تو دوستوں آپ کو میری بات سچی لگی تو الحمدللہ اگر کڑوی لگی تو بھی الحمدللہ اگر آپ کے دلوں میں غیرت باقی ہے تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کیجئے جو آرام فرما رہے ہیں تو میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس و روچھیں